جلاتے کیوں ہو اتنی نفرت ہے تو پھر گھر سجاتے کیوں ہو زندہ بیٹھ میں کو تم جلاتے کیوں ہو اتنی نفرت ہے تو گھر سجاتے کیوں ہو خود کو پہچانو ایمان والے ہو گلینوالے ہو فرآن والے ہو کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہی بھی شمشیر کے ساتھ تم نکل آؤ گا نارے تطبیر کے ساتھ مسلمانوں اپنا محاسبہ کرو انشاءاللہ ہم لوگ جہیز لیں گے ہاتھ اٹھائیں دیکھئے یہ سارے لوگ جہیز لینے والے بیٹھ رہے ہیں جناب دل یہ سارے لوگ بتائیے کتنے درز باری بات حبار وقتی جلے صاحب نے کہی لیکن ان کے باوجود پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم جہیز لیں گے انشاءاللہ یعنی دل میں کچھ اور ہے پاکٹ میں کچھ اور ہے زباہ پہ کچھ اور ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آئیے حضرات اب کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے جناب دل خیر آبادی جہاں آ جائے تو ساری زبان بے دل ہو جاتی ہے اور جناب دل دل ہی نظر آتے ہیں وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جو لوگ پیچھے کھڑے ان لوگوں سے نیری گزارش آگے کے طرف چلے آئے اب آپ کے سامنے جناب شمشاد راہی مائک پر ہیں جناب شمشاد راہی مائک پر ہیں ماشاءاللہ ان کا پرمغز لہجاب کے سامنے موجود ہے جناب شمشاد راہی کا استقبال میں اس شیر کے ساتھ کرتا ہوں کہ التجا کرلوں ترے اقدس پہ جانے کی التجا کرلوں ترے اقدس پہ جانے کی وہاں سے زد پکر لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی لپڑ جاؤں گا قدروں سے تو سینوں سے لگا لیں گے لپڑ جاؤں گا حضرت محمسی صاحب کہتے کہ حضرت ابو باقر صدیق ہوتے تو وہ لپڑ جاتے اور قدر میرے محبوب ارش سے فرش فرش لے کارش مواللہ تک یہ ابو باقر صدیق جائے گا آپ کی پیچھانے ہی چھوڑیں گے لیکن جیبرایل راستے ہی میرا ہون نے چھوڑ دی انہیں 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 کے طرف اشارہ ہے التجا کرلوں درے اقدس پہ جانے کی وہاں سے زد پکر لوں گا کبھی نہیں واپس میں آنے کی لپڑ جاؤں گا قدموں سے تو سینوں سے لگا لیں گے میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی جناب شمشاد راہی سامبائک پر